اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں میرا نام سادھ ہے ریل استاد سے آج کا ٹاپک ہے کورپوریٹیو ہاؤزنگ سسائیٹیز ویس پرائیوٹ لیمیٹڈ ہاؤزنگ سسائیٹیز ان کے اندر دفرنسز کیا ہیں ان کی سیمیلارٹیز کیا ہیں یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمیں تہمور حسن صاحب نے سجیسٹ کیا ہے تو آئیے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور کورپوریٹیو ہاؤزنگ سسائیٹیز اور پرائیوٹ لیمیٹڈ ہاؤزنگ سسائیٹیز کو ایکسپین کرتے ہیں کورپوریٹیو ہاؤزنگ سسائیٹیز دھا کورپوریٹیو سسائیٹی ایکٹ 1925 کے اوپر ریجسٹر ہوتا ہے ویراز پرائیوٹ لیمیٹڈ سسائیٹیز کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ریسٹر ہوتی ہیں اگر ہم پرائیوٹ اگر کورپوریٹیو ہاؤزنگ سسائیٹی کی مینجمنٹ کی ہم بات کریں تو اس کی مینجمنٹ کے اندر ایلیکٹیڈ یا ایلیکٹیڈ میمبرز ہوتے ہیں یا پھر ایسے میمبرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے اور ان کی اپلیکیشن اگزسنگ میمبرز اپروف کریں تو وہ اس سسائیٹی کے مینجمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے اندر چیئرمن، سیکریٹری، ٹریجورر اور ادھر کمیٹی میمبرز بھی ہو سکتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ پاوز دی ہوتی ہیں ان کے رولز نے ان کے بائی لاؤز نے اور دیفنیٹلی وہ اس کے اوپر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک میمبر اگر ریٹائر ہو جائے تو اس کی جگہ آپ نئے میمبر کو ایلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کی اپلیکیشن کو اپروف کر سکتے ہیں ویراز اگر ہم پرائیوٹ لیمیٹڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی بات کریں تو یہ پارٹنرز شیئر ہولڈرز کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں اور تقریباً پچاس سے کم شیئر ہولڈرز ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ ہاؤزنگ سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں یہ ایک ون مین شو بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شیئر ہولڈر ریٹائر ہونا چاہے تو وہ اپنے شیئرز کو بیچ سکتا ہے یا پھر اپنے بچوں کو بھی انہاریٹنز میں ان کے دے سکتا ہے یہاں پہ جو لائیبیلیٹیز ہوتی ہیں وہ شیئر ہولڈر کی وہ لیمیٹڈ لائیبیلیٹیز ہوتی ہیں اگر ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی ایک رب روپے کی مالیت ہے اور گیٹنگ آن ان ٹائی وہ کسی طریقے سے بھی بینکرپٹ ہوتی ہے تو وہ کمپنی بینکرپٹ ہو رہی ہے کمپنی بزاتے خود ایک انٹیٹی ہے اس کے ساتھ منسلک اس کا شیئر ہولڈر بینکرپٹ نہیں ہو رہا ہم سکسیسفل پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں جو اگر ہم کورپوریٹیو سوسائٹیز کے سکسیسفل پروجیکٹس بھی بات کریں تو سب سے زیادہ سکسیسفل پروجیکٹس جو کہ آپ نے کورپوریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی میں دیکھا ہوگا وہ گلبر گرینز ہے گلبر گرین آئی بی سی ایچ ایس ہے انٹیلیجنس بیورو کورپوریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے یہ اور سب سے سکسیسفل ہے خوبصورت بناوا ہے اور بہت زبردست یہاں کے فارم ہاؤزز اور ریزنینشیا بھی بہت خوبصورت ہے اگر پرائیوٹ لیمیٹیڈ کی ہم بات کریں تو پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے اندر جو سب سے سکسیسفل پروجیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہریہ ٹاؤن پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہے اس کے علاوہ کچھ ریلیٹیبلی بہریہ ٹاؤن تو دیفینیٹی ایک بہت بڑی انٹیٹی ہے کچھ اس سے اگر ہم چھوٹے پروجیکٹ ہی بات کرتے ہیں تو زراج گروپ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا پروجیکٹ ہے زراج ہاؤزنگ سکیم جو گیگا مول کے بالکل آپوزٹ ہے تو وہ بھی ایک پرائیوٹ گروپ ہے پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے تو یہ اگزامپلز ہو گئی سکسسفل کامیاب پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی سکی اب ہم آتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی جیسے فیلڈ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی کارپوریٹیوز اور پرائیوٹ سسائٹیز ہیں جو اتنی کامیاب نہیں ہوئی یا جو ابھی بھی اپنے آپ کو جان لگا رہی ہیں کہ کسی طرح سسٹین کر لیں مارکٹ کے اندر تو ہم کارپوریٹیوز کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو کارپوریٹیو ہاؤزنگ سسائٹی جو فیلڈ ہے وہ ہے آہوش فیس ٹو آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہی لوکیٹڈ ہے اوپسٹ گیگا مول جی ٹی روڈ کے اوپر رواد سے کچھ تھوڑا سا فاصلہ پہلے ہی آہوش ٹو اور لکیٹڈ ہے آہوش ہاؤزنگ سسائٹی جو ہے وہ آکاؤنٹس گروپ آفیسرز کوپوریٹیو ہاؤزنگ سسائٹی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کوپوریٹیو ہاؤزنگ سسائٹی سائٹی کے بارے میں بتاتے ہیں گریس ویلی پرائیوٹ لیمیٹیڈ یہ بھی ٹی چوک رواد کے اوپر لکیٹڈ ہے والکل ڈی ایچ اے ٹو سے کافی قریب آبوش کے بھی کافی قریب ہے یہ تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو درہا ریلیٹیبلی سلو پروجیکٹ ہے اور اپنی سین انت کر رہا ہے پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہاؤسنگ سسائٹیز کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ ان کے فوائد کیا ہیں یا ان کے نقصانات کیا ہیں اس کے اندر کوئی فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے اگر ایک کورپوریٹیو سیٹ اپ بھی ہے بہت ایسے بھی کورپوریٹیو سیٹ اپ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ پارشل ڈیولپ ہو جاتے ہیں کچھ بہت دزار بھی بڑا لوگ اس میں لمبا کرتے رہتے ہیں جیسے منسٹری آف انٹیریئر کورپوریٹیو جی سولا آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے بہت پرانی ہاؤزنگ سسائٹی ہے اور بہت اس کے متعدد لوگ اس کے اندر رہتے بھی ہیں اور متعدد اس کے افیکٹیز بھی ہیں اور فوائد یہ ہیں کہ اگر کچھ بھی ان سب میں سے بن جائے تو آپ کا گھر اس میں بن سکتا ہے اور آپ لوگ وہاں پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہے اس چیز کا اور دونوں فیل بھی ہو سکتے ہیں سیکسیسفل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہم سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں کوئی بھی سوال ہو کوئی ایسا ٹاپک ہو جو آپ چاہتے ہیں ہم آپس میں ڈسکس کریں ہم باچیت کریں اس کے بارے میں آپ کو انفارم کریں تو ہمیں ضرور سجسٹ کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس کو اور لوگوں تک پہنچائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ